بہت سارے وظائف میں میں نے اپنی ہر عمال کے اوپر بڑی ڈیٹیل سے بات کی ہوئی ہے لیکن سورہ کوثر ایک ایسی سورہ ہے جس کو پڑھنے سے آپ کو ہر طرح کے مسئلہ مسائل سے اس کا حل مل سکتا ہے بہت سارے لوگ ہیں جو مجھے اس کے بارے میں پوچھتی رہتے ہیں کہ اس سورت سے آپ کس طرح کے وظائف سے کس طرح پڑھ کے اور کس طرح سے فائدہ لے سکتے ہیں میں نے اس کے اوپر حاضرات کی بھی ویڈیوز بنائی بہت سارے لوگ اس میں کامیاب بھی رہے اور بہت سارے لوگ اس میں کامیاب نہیں بھی ہو سکے آج میں آپ کو سورہ کوثر سے دولت کی تسخیر کرنے کا ایک بہت آسان طریقہ بتاؤں گا سورہ کوثر جو ہے وہ اگر آپ پڑھیں رات کے وقت اگر آپ پڑھتے ہیں رات بارہ بجے سے پہلے تو اس کی حاضرات بھی ہوتی ہے اگر آپ بارہ بجے کے بعد پڑھتے ہیں تو اس کی حاضرات بھی ہوگی لیکن اگر آپ دولت میں کامیاب بھی چاہتے ہیں تو سب سے بہترین ٹائم جو ہے وہ بارہ بجے کے بعد کا ہے آپ اس کا عمل جو ہے وہ رات کو بارہ بجے کے بعد کریں مطلب رات کو بارہ بجے کے بعد مطلب کسی بھی ٹائم آپ اس عمل کو کریں اور آنکھیں بند کر کے پڑھتے رہیں کم سے کم کم سے کم ایک گھنٹہ اس کی تعداد کو پڑھتے رہیں اور یہ ذہن میں تصور رکھیں کہ یا اللہ ہمیں دولت کا کوئی ایسا راستہ دے دے یا ایسی کوئی مخلوق یا ایسی کوئی حاضرات ہمیں عطا فرما جو ہماری دولت کی طرف سے جتنے بھی مسئلہ مسائل یا پریشانیاں اس کا حل کر دے تو آپ یقین جانے کہ یہ ایک ہی دن کے اندر آپ کو دولت کے مسئلہ مسائل کا جتنا بھی آپ کا دولت کا مسئلہ ہے اس کو حل کر دیں گی یا آپ کو اس کی حاضرات اس کے آپ کے سامنے آ جائے گی تو آپ اس کی حاضرات سے اپنے دولت کے جتنے بھی مسئلے ہیں یا آپ کے کسی کا قرض دینا ہے آپ نے تو یہ مسئلہ مسائل آپ اس سے حل کر سکتے ہیں کیونکہ یہ ایک ایسی حاضرات ہے یا ایک ایسا عمل ہے جس میں حاضرات بھی ہوگی اور غائبی طور پر آپ کی مدد بھی ہو سکتی ہے اگر آپ اس سے حاضرات کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کی تعداد ہے وہ مقصوص تعداد جو ہے وہ کچھ دن پڑھی جاتی ہے اگر آپ اس کی تعداد کو کچھ دن ورد کرنا سٹارٹ کر دیں تو حاضرات بھی ہو جائے گی اگر آپ اس سے صرف وقتاں جو ہے وہ دولت کا فائدہ لینا چاہ رہے ہیں کہ آپ صرف چاہ رہے ہیں کہ دولت ہی ملے اور ہم اپنا کام نکلوالیں تو بہتر یہی ہے کہ اس کی تعداد کو جو ہے وہ رات کو آنکھیں بند کر کے کھلا بھرت کریں ایک گھنٹہ اس کے بعد انشاءاللہ آپ کے سامنے کوئی ایک ایسی مخلوق رونما ہوگی جو آپ کے سارے مسئلے مسائل کا حل کر دے گی اگر آپ اس کا مطلب ایک پروپر چلا کرنا چاہ رہے ہیں پوری طرح سے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کا ایک چلا کریں تو اس کی جو تعداد ہے وہ ایک سو ایک مرتبہ پڑھی جائے گی سورہ کو اثر کی اور یہ کم سے کم کم سے کم جو ہے وہ چالیز زن یا اکتالیز زن کا ایک چلا ہوگا اس میں ایک حاضرات آتی ہے جو دولت کی نوری حاضرات ہوگی پڑی یہ ایک ایسی حاضرات ہوگی جس سے آپ اپنے ہر کام کو ہر مقصد کو حل کروا سکتے ہیں اور انشاءاللہ یہ آپ کو مالا مال کر کے دے سکتی ہے اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اب آپ نے عمل کرنا کون سا ہے آپ نے اپنا دولت کا وقتی جو مسئلے مسائل ہیں اس کا حال لینا ہے یا ایک حاضرات پوری لینی ہے یہ دو عمل ہیں جو میں نے آپ کو الگ الگ طریقے سے بتایا اس میں پرہیز بڑا ضروری ہے جلالی جمالی پرہیز آپ کریں گے تو فائدہ ہے اگر نہیں کریں گے تو عمل آپ کا لمبا ہوتا چلا جائے گا فائدہ آپ کو بہت مشکل ہے ملے تو یہ بھی طریقہ ہے باقی اس میں صدقہ کر کے عمل کریں صدقہ جو بھی ہے وہ آپ گوشت کا کر سکتے ہیں کچھی سبزیاں جو ہے وہ اس میں منع ہیں نہیں کھا سکتے اور صدقہ گوشت کا کر سکتے ہیں اور دالوں کا صدقہ کر سکتے ہیں پرندوں کو دانہ ڈال سکتے ہیں یہ بھی ایک بڑا بہترین صدقہ ہے ہر عمل میں تو یہ آپ کر کے پھر عمل کیجئے گا انشاءاللہ اس عمل میں آپ کو بہترین اور نایاب طریقے سے کامیاب بھی ہوگی اور یہ جو حاضرات ہے یہ بھی بڑی نایاب ہے یہ آپ کو مطلب ایسے کہہ لیں کہ دولت کی پری کی حاضری ہوگی آپ اس سے وقتی بھی کام لے سکتے ہیں اور اس کو ایک پورا چلا کر کے بھی آپ اسے کام لے سکتے ہیں اس میں لوہ حمزاد بہت ضروری ہے اگر آپ لوہ حمزاد بنوا کر اس عمل کو کرتے ہیں تو بہترین ہے اگر لوہ حمزاد نہیں ہے تو یہ وقت تو تھوڑا زیادہ لگا دیتی ہے لیکن یہ ہے کہ فائدہ اس میں بھی ہوتا ہے لیکن لوہ حمزاد پاس ہو تو زیادہ بہتر ہے باقی اگر کوئی ویڈیوز میں کوئی بات سمجھ نہ آئے تو مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اصل میں مختصر مختصر عمل میں آپ کو دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے اور بہت ہی آسانی سے آپ کو کرنے میں بھی آسان لگے آسان لفظوں میں سمجھاتا ہوں اور عاملین کی طرح آپ کو لمبے لمبے اور مشکل مشکل اوڑ دوں میں نہیں سمجھاتا کہ آپ کے اوپر سے بات گزر جائے آسان لفظوں میں بتاتا ہوں تاکہ آپ کر کے سمجھ کے عمل کو کر بھی سکیں باقی اگر کوئی بات نہ سمجھ آئے تو پھر بھی پوچھ سکتے ہیں دیئے گئے نمبرات پر آپ رہنمائی بھی لے سکتے ہیں انچانا پوری پوری رہنمائی کی جائے گی باقی اس عمل میں اتنا ہی ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے عمل کے ساتھ اپنا ڈھیر سارا خیار رکھیں دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا خدا حافظ فی امان اللہ